بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امیدہ سب بھائی خیرے سے ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بخیر و آفیت ہوں آج کا ٹوپک ہے سواری کے عاداب پیارے بچے آپ کو معلوم ہے سواری اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سواری کے ذریعے کتنی جلدی اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اگر اس فاصلے کے لئے آپ کو چل کر جانا پڑے تو آپ کو بہت مشکل کرنی ہوگی پیارے بچے سواری کے جانوروں اور لوہے کے چھکڑے اور قلب پرزوں کی گاڑی کو قابو کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کا انام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کے اس بڑی نعمت کی شکر قدارے کے لئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اپنے بدن سے کن عمال کے لئے شکر آدھا کریں اس لئے ہم آپ کو سواری کے آدھا بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا شکر اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے سے آدھا کریں اور دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کریں چلیں سنیں اور عمل کے لئے اس موقع کا انتظار فرمائیں جب آپ سواری پر سوار ہونے لگیں اور گاڑی کے پائیدان یا اونٹ گھوڑے وغیرہ کی رکا پر قدب رکھے تو بسم اللہ کہیں اور پھر جب سواری پر بیٹھ جائیں یا جہاں کھڑا ہونا ہے وہاں پہنچ جائیں تو یہ دعا پڑیں الحمدللہ سبحان اللذی سخر لنا حاضر وما کنن لہو مقرنین وئنن الہ ربنا لمنکلبون پھر اس کے بعد تین مرتبہ الحمدللہ اور تین مرتبہ اللہ حکر کہیں اور پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں سبحانکا انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الظنوب الا انت پیارے بچے اگر آپ امی ابو کے ساتھ ہیں تو وہ جہاں کہیں وہاں بیٹھ جائیں اور اگر سکول کی وین میں ہوں تو اگر آپ کی سیٹ مقرر ہے تو وہیں بیٹھیں اور دوسروں کی سیٹ پر نہ بیٹھیں بعض بچے سیٹوں پر جوتے پہنے ہوئے یا پاؤں رکھ دیتے ہیں یہ بری بات ہے اس سے سیٹیں خراب ہو جاتی ہیں اور دوسرے مسلمان بھائی کو تقلیف ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور گاڑی جب اونچی جگہ پر چڑھنے لگے تو پیارے بچوں اس وقت اللہ حکم پڑھنا چاہیے اور جب نیچے اترنے لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے پیارے بچوں اگر آپ کشتی پر بیٹھے ہیں اگر بیٹھے ہیں تو کیا آپ نے کشتی پر سواری ہونے کی دعا پڑھی تھی یا نہیں چلیں اگر پڑھی ہی تو بہت اچھی اگر نہیں تو آئندہ ضرور پڑھئے کشتی میں سوار ہونے کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجرحہ و مرساہ ان ربی غفور الرحیم آمین اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق دے جزا کر اللہ